بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہوں عبداللہ اکتر اور آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ انٹریٹینرز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر حریت سے ہوں گے جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں میں سیالکوٹ ایمنہ باہر روڈ پہ موجود ہوں تو ایک بھائی کی حل کہہ رہے تھے انہوں نے مجھے وٹسا بھی وی وی پکس بھیجی تھی بھائی سیالکوٹ ایمنہ باہر روڈ پہ سندھی بکرے آئے ہیں اور ان کے ریٹس وغیرہ پوچھ کے بتائیں تو یہ میں آل نفورا سویڈ ہے شاید کوئی اس کے سامنے بلکل کھا رہا ہو تو یہاں پر سندھی بکرے آئے ہیں تو یہ بھائی یہاں پہ موجود ہیں تو اے ذرا ان سے بات کر کے ان سے ریٹس وغیرہ پوچھتے ہیں اسلام علیکم بھائی جن کی حال ہے ٹھیک ہے کس جگہ سے آئے ہیں سکر روڑی سے آگے تھوڑا سکر روڑی سے آگے ہیں کتنے بکرے?」 نبے جن tote لے کے نبے جنور کتنے دن ہو گئے ہیں جنور کو لے کر vienen کل نہیں پ Grill پرس آئے اس جگہ ہی آئے تھے ٹھیک ہے کون سی نصل کے یہ جنور ہے سارے آپ کے سونس انسل سارے سندھی ناسل کے ہے آپہوتبی سندھ سے آئے ہیں سندھ سے آیا ٹھیک ہے یہ جو اس ٹائم آپ کے پاس جنور موجود ہیں ان میں سب سے مہنگا جنور کتنے کا سب سے ایک سستہ جنور ایک جو'mانگا بہت ہو گیا سستا کوئی نہیں ہے جو مہنگا تو ہوگا ہے نہیں اگر آپ سے اب سے چھوٹا جنگ و جو ہے وہ کتنے کا دے رہی ہے کچاس اس سے انتے سسسنا کوئی بھی نہیں ہے چالیس والا نہیں ہے کوئی نہیں نہیں ٹھیک ہے تو ابھی تک کتنے جنروں بگ گیا کچھ نہیں چاہتا ابھی تک کوئی بھی نہیں کہا نبی کا نبی ادھر ہے نبی کا کے تھوڑی اور بھی اس دوسری سائٹ پہ بھی ہے آج دوسری جگہ اگر ہے ٹھیک ہے تو ہم حساب سے پہلے آپ پچاس ہزار والا بکرہ دکھائیں پچاس ہزار والا کون سا ہے اس کو اٹھائیں ذرا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ براہ خوبصورہ یہ جانور ہے بھائی جان یہ بھی سندھی ہے سندھی سندھی بکرہ جی یہ پچاس ہزار بیس کی ڈمانڈ کر رہے ہیں دو داند ہے چار داند دکھائیں ذرا اس کے داند بھی یہ دیکھیں جی دو داند ہے ٹھیک ہے تقریباً کتنا کا وزن ہوگا اس کا زندہ کا وزن کتنا ہوگا ہوا بھائی خدا کو معلوم ہے نہیں اندازن کتنا ہوگا گوشت مانگا ستارہ ٹھارہ سو کلو چل رہا ہے ستارہ ٹھارہ کلو زندہ کا ہوگا کچھ تیس پہنٹس کلو زندہ ابھی تیس پہنٹس کلو ہے ٹھیک ہے تو کمی پیشی کر لیں گے اس میں کہ نہیں کمی پیشی ہو جائے گا تھوڑا تو کسی کو لینا ہے تو لے جاتا ہے کسی کو پوچھنا کر رہا ہے تو لے جاتا ہے نہیں نہیں تھوڑا بہت کر لیں گے اس میں ہاں کرے گا ہاں صحیح ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کوئی پچاس کے بعد پچھپن والا کوئی ہے دکھائیں ذرا پچھپن والا بھی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ بڑا بہارہ بکرہ ہے تو اس کی نمائنٹ کا رہے ہیں جی پچھپن ہزار ہے یہ دیکھیں جی خوبصور ہے یہ بکرہ ہے بھائی جان یہ بھی دو دارد ہے یہ چار ہے چار ہے اس کے بھی دارد دکھائیں یہ بھی دو ہے اچھا دو ہے ہاں کافی بکرے ہیں بھول جاتا بندہ کس کے دو ہے کس کے چار ہے یہ دیکھیں جی اس کا پچھپن ہزار ہے یہ بھائی جان بانڈ کر رہے ہیں اس کا ہوگا بزن پچاس کلو چالیس پچاس کلو چالیس کلو تو ہوگا ٹھیک ہے کتنا کم بھی بیشی کر لیں گے اس میں کرے گا کھا بھی چاوے نہیں ویسے انتاظر بتا دیں گے اتنا کھا لیں گے ہزار دو ہزار کم کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو پکر ہے یہ کتنے گا اسیدار 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 اس کو لے گیا ہے ہزار ہزار یہ دیکھیں جی اسیدار بھولا بکر ہے کہہ رہے ہیں اسیدار بھولا بکر ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ برا پیارا جانور ہائٹ بھی دیکھیں اس کی بڑی پیاری تو اسیدار بیڈ مہار گا رہے ہیں یہ بھی دو دانت ہے دو دانت ہے ٹھیک ہے تو تقریباً اس کا چالیس بیالیس کلو ہے زندہ ابھی جو ہے اس کا چالیس بیالیس کلو وزن ہوگا ٹھیک ہے یہ بتا رہے ہیں کہ چالیس بیالیس کلو وزن ہے اس کا اور اسی ہزار پیس کی ڈمانڈ کر رہے ہیں تو باقی دوسری جانور بھی ان کے دیکھتے ہیں یہ جو ہے یہ مہنا ہے اس کو ذرا اٹھا اس کو اٹھائیں ذرا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ برا پیارا ہے ان کے پاس سندھی بکڑے ہیں تو یہ دیکھیں جی اس کا پچانوے ہزار پیڈ مانڈ کر رہے ہیں خوبصور ہے یہ آنڈل ہے کھسی ہے آنڈل ہے آنڈل ہے آنڈل بکر ہے جی یہ آنڈل بکر ہے جی تو اسی ہزار بیس کی ڈمانڈ کر رہے ہیں یہ کتنے دانت ہے یہ چار ہے یہ ذرا اس کے دانت بھی دکھا دیں یہ دیکھیں جی اس کے بھی چار دانت بتا رہے ہیں جی چار دانت ہے ٹھیک ہے اس میں کتنا فزن ہوگا یہ ہے گھر پینتالیس کلو ہوگا ٹھیک ہے پچانوے ہزار پیڈ مانڈ کر رہے ہیں جی جی ٹھیک ہے وہ جو سامنے بکر ہے اس کی پیڈ مانڈ ہے یہ بھلا اسی ہزار اسی ہزار بھلا دیکھا ہے ادھر یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بڑا خوبصور ہے یہ بکر ہے یہ بھی دو دانت ہے زیادہ آپ کے پاس دو دانت ہی ہے ٹھیک ہے لہذا زیادہ تر لوگ دو دانت پسند کرتے ہیں چار دانت دو دانت کی وہ کیوں پسند کرتے ہیں دو دانت زیادہ کچھا ہے نہیں سلی ہے چار کا دو کا بڑا فرق ہے مطلب کہ کچھا ہے مطلب کہ جوان ہے ابھی یہ جوان ہے تو جو چار ہے وہ بڑا ہو جاتا تھوڑا ابھی آگے وہ والا بکراب نے دیکھا ہے نہیں وہ والا لے گئے ہیں وہ والا یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بڑا حیوی ویٹ ہے اس کا لاکھ پانچ ایک لاکھ پانچ ایک لاکھ پانچ ہزار فائنل کمی پیشی تو کریں گے نا گراک آئے گا تو کریں گے انشاءاللہ جو ہے نا گاگ ویڈیو دیکھ کے بھی آئے گا آپ کے پاس جو گاگ گراک آئے گا تو اس کے ساتھ پیار مبز کریں گے تو انشاءاللہ جو رہا سیل جلدی ہو جائیں گے تو اس کا مقیہ مانگ رہے ہیں ایک لاکھ پانچ ہزار بڑی بیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا پیارہ بک رہاrebی ہائی ہائی اس کی بشی مسکرم دوراء بیردہ سا بیڈ بھی ایک کتنا ہوگا اس کا بزن کتنا ہوگا اس کا کا 50kg 50kg میں گوشت کیتنا ہوگاujahr兒 پس طور Smith 50kg اللہ ماشاءاللہ بڑا پیارہ بک رہا ہے کیا رہے ہیںاتہ تقریباً دو ماند کے قریب اس کا بزن ہے اور پس طورent جو بتا رہا ہے وہ تقریباً کہہ رہا ہے پچاس کلوں کے قریب گوشت ہوگا تو یہ سارے پکڑے آپ نے گھر پا لے ہوئے ہیں کہ کسی منڈی سے حرید کے لائے ہیں کچھ گھر سے پالا کچھ حرید کیا کچھ حرید کیا آپ کے ادھر زیادہ منڈی کونسی مشہور ہے گجری اور کراچی وغیرہ سے مال تو نہیں لاتے آپ نہیں نہیں ٹھیک ہے کراچی کتنا تھوڑا آگے تھوڑا ہی آگے ہیں سندھ کے پاس ہی لگتا ہے ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں یہ کچھ جانور جو ہے ہم نے گھر پا لے ہیں کچھ جو ہے منڈی سے حرید کے لائے ہیں جو گھر پکڑا پالا ہے وہ کونسا ہے جوڑا ہے جوڑا لے کے ہیں جوڑا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بڑے پیاری جبکرین کے پاس تو دکھاتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھیں آپ ویڈیو کے اینڈ تک واج کریں جس بھائی نبیدہ کی چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں گلابی پکڑا ہم نے گھر سے پالا بھائی گلابی یہ بتا رہے ہیں یہ گلابی پکڑا ہم نے گھر سے پالا ہے یہ کتنا سا جب آپ نے لیا تھا چھوٹا تھا ہم نے خرید کیا چھوٹا بکڑا تھا بچہ تھا بھائی گندوں کیا کیا کھلایا اس کو جھنٹر کھلایا گندوں دیا اچھا اور کیا شوک سے کیا کھاتے ہیں یہ شوک سے گندوں گندوں کھاتا ہے شوک سے ٹھیک ہے اس کی کیا اٹمانٹ کر رہے ہو ایک دس ایک دس یہ دیکھیں باشرالہ بھرا پیارہ جانور ہے کونسی نسل بتائیے یہ ہے تو دیسی ہے آگے کیا بتا رہے تھے نکرا نہیں کچھ اور بتایا آپ نے اس کا چلیں جو بھی یہ دیکھیں بھرا پیارہ جانور ہے تو کہہ رہے ہیں تقریباً ۔ کتنی دیر پالے اس کو سات میرے ہوگ ہے پالہ سات میرے ہوگا پالدے یہ کہہ رہے ہیں کہ سات میرے مہینے ہوگا اس کو تقریباً گھر پال تو ہوئے تو اس کی ڈمانٹ کا رہے ہیں ایک لاکھ ایک لاکھ دس ہزارů اس کا وزن زندہ کا ہوگا ہے اس کے دو منک نہیں ابھی دو منکے قریب ہے اس کا وزن دو منکے قریب کہہ رہے ہیں جنہاں دی پیٹی ہے کوئی ایک کلو خم ہوتا ہے کوئی دو کلو وہ اندازہ نہیں بتا رہا ہے نا اندازہ سے بتا رہا ہے تو گوشت کتنا ہوگا اس میں تقریبا زندہ نہیں نہیں گوشت گوشت ہاں ہوئے گا پہنٹالی چھہیٹالیس کلو پہنٹالیس چھہیٹالیس کلو ہوگا ٹھیک ہے تو کمی بیشی کار کے لاکھ روپے کا دیں گے کے نہیں دے گا گرا آجاوی ایسا پوچھنا والا درزار آتا ہے ہاں وہ مطلب کہ جس کو سمجھ میں آئے گا تو جو جتنا ریٹ آپ کو سمجھ میں آئے گا وہ پھر دے گا یہ جو پیچھے بکر ہے یہ کتنے کتنے دانت ہے یہ بھی اس کو لے کے ذرا آئے آگے چھیکی چھیکی یہ دیکھیں دی دو دانت بکر ہے ماشاء اللہ اس کی گیڈمانڈ ہے اس کا نبے نبے ہزار پر ہے ان میں تھوڑا سی فرق ہے نا فرق ہے ویسے وہ بزنی ہے یہ دیکھیں یہ نبے ہزار پر کا ڈمانڈ کر رہے ہیں تو یہ سارے سندھی بکرے ہیں سارے سندھی بکرے ہیں کچھ دیسی وغیرہ نہیں ہے یہ دیسی ہے اچھا اچھا کچھ دیسی بھی ہیں کچھ سندھی ہے ٹھیک ہے اس کا فائنل کیا ہو جائے گا ابھی تا کوئی بکرہ نہیں سیل کیا انشاءاللہ جو ہے نا آپ کی سیل ہو جائے بہت ہے بکرہ ہم نے پوچھے ہیں اب سب کے ریٹ تقریبا میں نہیں پوچھتا ہوں کافی لمبی ویڈیو بان جانی ہے تو تقریبا داس بارہ بندرہ بکروں کے جو ہیں ریٹس وغیرہ ہم نے پوچھے ہیں تو بھائی جن وہ سب سے بڑا بکرہ وہ جو پیچھے آپ کا وہ لے گئے ذرا وہ جو ہے وہ وہ کتنے گئے ہیں ایک پندرہ کا ساب سے بڑا بکرہ کونس ہے ساب سے بڑا یہ ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بڑا بڑا بکرہ دے لے ہیں موسم بھی جو ہے بڑا تھڑا ہو گیا بڑی زیادہ کرمی تھی یہ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں جی ایک لاکھ پندرہ ہزار پہ کا ایک لاکھ پندرہ ہزار پہ کا یہ بڑک رہا ہے سندھی بڑک رہا ہے تقریباً اس کا زندہ کا کتنا وزن ہوگا زندہ ہوئے گا دو سے زیادہ ہے دو مان سے زیادہ یہ دیکھیں جی خوبصورت بڑک رہا ہے ڈائی مان کے قریب ہے سو کلو سو کلو ہوگا سو کلو کے قریب ہے کتنا کتنی کمی بیشی ہو جائے گی سمیں پانچ ہزار تھوڑا فرق رکھیں اس کے داند داند کھائیں یہ چار ہے یہ چار داند ہے ہاں ہے وہ وزن کے ساتھ سے عمر کے ساتھ سے اس کے چار داند ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ دیکھیں جی بڑا پیارہ جانور ہے تو اس کی ڈمانڈ کر رہے ہیں ایک لاکھ پندرہ ہزار پہ ہے کہہ رہے ہیں جب کوئی بھائی لینے آئے گا تو کمی بیشی جو ہے نا ہم کار لیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے زبردہ سے ان کے پاس بکڑے ہیں تو اڈریس وغیرہ آپ کو پتہ لگ گیا نا پورا کے سامنے بلکل سامنے امنہ باروڑ پہ یہ مجہود ہے تو آپ یہاں پہ وزن کریں انشاءاللہ جو نہ کمی بیشی کریں گے برہ خوبصورت دیسی اور سندھی بکرے ہیں تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ آنے والی ہار نئی ویڈیو آپ کو مل سکے تو ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو مطابق کے لیے اللہ حافظ